بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سکرین پر جو آپ لیٹر دیکھ رہے ہیں یہ ان کینڈیڈیٹس کے لیے ہے جنہوں نے پروچیکٹ کوڈ SPT01 پولیس کونسٹیبل کے لیے اپلائی کیا تھا اور جن کا فیزیکل ٹیسٹ اور ریٹن ٹیسٹ کلیر ہو چکا ہے اور اب ان کا انٹرویو ہونا باقی ہے اور وہ انٹرویو کے انتظار میں ہیں تو انٹرویو سے پہلے ایک ویریکیشن کا لیٹر نکالا ہے تو ویسے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ویریکیشن بعد میں کروائیں کیونکہ 53000 کانڈیڈیٹس ہیں تو اگر انٹرویو کے بعد کراتے تو کانڈیڈیٹس کم ہو جاتے لیکن ابھی 53000 کانڈیڈیٹس کی ویریکیشن انہوں نے کروانی ہے تو ہو سکتا ہے SPT بھی ٹائم لگ جائے لیکن انٹرویو کے حوالے سے ایک لیٹر نکالا تھا کہ دو مہینے کے اندر ان کو انٹرویو کا پروسس کمپلیٹ کرنا ہے تو پوسیبل ہے کہ ویریکیشن جلدی کریں گے اور جلد انٹرویو کی ڈیٹ آ جائے گی تو اس لیٹر کے حوالے سے آپ لوگوں سے تھوڑی ڈیٹیل میں بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو کون سے ڈوکومنٹس کی ضرورت پڑے گی اسکرین پر جو آپ لیٹر دیکھ رہے ہیں اسٹیپلشمنٹ 2 کی طرف سے لکھا گیا ہے تمام ایڈیشنل آئی جیز ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیس کو اس کا جو سبجیکٹ ہے سلیش انتیسیڈنٹ فروم لوکل پولیس اسپیشل برانچ اور کریم دیٹ آف سی آئی آف کینڈیڈیٹس شیل بی کندکٹیڈ بائی کنسنڈ ڈیسٹرک ایس ایس پیس بیور دہ انٹرویو پروسیس اس میں نے ان تین تیرہ کی ویریکیشن بتائییے کریکٹر کی جو لوکل پولیس کرے گی اس کے علاوہ اسپیشل برانچ اور پر لاسٹ میں Crime Data of CRO یعنی CRO کا data تو یہ تمام candidates کا ہوگا conducted by Concern District SSPs before interview تو آپ لوگوں کا Concern District ہے یعنی جس District سے آپ لوگ کردے وہاں SSPs جو ہیں وہ آپ لوگوں کی verification کروائیں گے اس میں آگے نے لکھا The Concern District SSP shall place the same before the Recruitment Committee at the time of interview تو آپ لوگوں کی verification ہوگی وہ recruitment committee کے سامنے رکھی جائے گی interview کے وقت تو دوستو یہ آپ لوگوں کی verification کے حوالے سے ہے verification میں انہوں نے تین طرح کی چیزیں بتائی ہیں ایک local police verification ایک special branch اور last data criminal data یعنی CR ہوگا special branch کے حوالے سے جو آپ لوگوں چیزیں چاہئے ہوں گی سب سے پہلے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں آپ لوگوں فائل cover چاہئے ہوگا اس کے علاوہ return test list ہے اس کا پہلا page اور جس page پہ آپ کا نام ہے والا page اور last page یہ تین page چاہئے ہوں گے اگر آپ پہلے page پہ 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 آی پہ پی آر پی اگر تو فارم سی نہیں ہونے چاہیے فارم ڈی ہونا چاہیے تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا اس کے بعد آپ لوگی میٹرک کی مارٹ شیٹ ہوگی اور میٹرک کا سرٹیفیکیٹ ہوگا اور لاسٹ میں ایک ایفیڈیوٹ بنے گا تو وہ بھی آپ لوگوں کو بعد میں بتا دیا جائے گا فیلحال میں ڈاکومنٹس آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ لوگوں کو چاہیے ہوں گے تو ایفیڈیوٹ فیلحال نہ بنوائے باقی سپیشل برانچ کے پرفارمہ جو ہے وہ بھی آپ کو بعد میں مل جائے گا اس کے علاوہ جو چیزیں بتائیں ہیں وہ آپ لوگ اپنے پاس رکھنا لازمی اس کے علاوہ سپیشل برانچ میں ایک چیز بول گیا آپ لوگوں کا سین ای سی بھی ہونا ضروری ہے آپ لوگوں سین ای سی بھی اور وٹنس کا سین ای سی بھی ضروری ہے دو وٹنس کے سین ای سی ہوں گے اور آپ کا سین ای سی ہوگا اس کے بعد سی آر او والے جو کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کریمنل ریکارڈ چیک کرتے ہیں یہ ڈاک ستھانہ ہے کماری کی طرف تو پوسیبل ہے کہ تمام ڈسٹرک جو ہیں وہ وہیں بیجے آپ کو ڈاک ستھانے میں اپنے سی آر او کروانے کے لیے تو وہاں پر آپ کو اوریجنل سین ایسی کی ضرورت پڑے گی اور آپ لوگوں کو لسٹ کی ضرورت پڑے گی اس کے علاوہ لوکل پولیس جو کرتی ہے اس میں بھی آپ لوگوں کو سین ایسی کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد ایک اور چیز بتا دوں کہ گیس کا بل بھی ضروری ہے گیس کا بل بھی اپنے پاس لازمی رکھنا تو ہو سکتا ہے گیس کا بل بھی آپ سے مانگ لیا جائے اس کے علاوہ ایک چال چلن کا فارم ہوتا ہے اگر وہ کسی ڈسٹرک میں مانگا تو اس کے حوالے سے بعد میں بتا دوں گا کچھ ڈسٹرک میں وہ مانگتے ہیں ایک تصدیق نامہ ہوتا ہے جس میں آپ لوگ کی پرسنل ڈیٹیل ہوتی ہے تو وہ اگر اس کے بارے میں کسی ڈسٹرک میں بولا گیا کہ چال چلن کا فارم بھڑنا ہے تو اس کے حوالے سے بھی بعد میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا تو آپ لوگ نے ڈاکومنٹس کے تین سیٹ بنانے ہیں دو سیٹ جو ہیں وہ اٹسٹ کروا لیں اور ایک اٹسٹ کے بغیر رکھ لیں اپنے پاس تو ڈاکومنٹس جو آپ لوگ نے اٹسٹ کروانے ہیں اس میں آپ لوگ کو سین ایسی ہوگا اس میں میٹر کی مارٹ شیٹ سرٹیفکیٹ ہوگا ڈومی سیل ہوگا فارم ڈی ہوگا پی ار سی اس کے علاوہ چار پاسپورٹ سائز پکچرز ہوں گی بلو یا وائٹ بیک گراؤنڈ دونوں چل جاتی ہیں آپ لوگ جب پکچرز بنوائیں گے تو آپ چھے وائٹ میں بنوالیں چھے بلو میں بنوالیں تو ویسے چار پکچر چاہیے تو آپ لوگ ٹوٹل بارہم پکچر بنوالیں آگے بھی آپ کو کام آئیں گی تو اس طرح آپ لوگیں دو فائل ہوں گی دونوں فائل الگ الگ ہوں گی ایک فائل میں ایک سیٹ ہوگا دوسری فائل میں دوسرا سیٹ ہوگا تو ایک فائل میں دو پکچرز لگیں گی اور دوسری فائل میں بھی دو پکچرز لگیں گی باقی دوکومنٹس کی جو کوپیاں ایک ایک ہوں گی تو یہ دو فائل آپ لوگوں نے اٹسٹ کروانی ہے تو ٹوٹل آپ لوگ تین فائل بنا لینا دو فائل اٹسٹ ہو جائیں گی ایک فائل اٹسٹ کے بغیر رکھ لینا تو سیم ڈاکومنٹس لگیں گے ہر فائل میں دو پکچر لگیں گے آپ لوگ کی تو یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے کام آئیں گے آپ لوگ اپنے ڈاکومنٹس تیار رکھیں ایفی ڈیوٹ اور سپیشل برانچ کا پرفورما اور چال چلن کا جو فارم ہوتا ہے تو ان تین چیزوں کے حوالے سے بھر بعد میں بات ہو جائے گی لیکن فیلحال آپ لوگ کے جو ڈاکومنٹس ہیں آپ ان کی فوٹو کوپی کے سیٹ تیار رکھیں اس کے علاوہ جو آپ لوگی ویریفکیشن کے جو پروسس ہے وہ تمام ڈسٹرک کے جو ایس ایس پی آفیس ہیں وہاں پہ آپ لوگ کی لسٹ تیار ہوگی تو وہ لسٹ سی آروں کے لیے بھیجی جائے گی تو ابھی فیلال میں ایس ایس پی سٹی کی طرف گیا تھا وہاں پہ فیلال کوئی لسٹ تیار نہیں ہوئی ہو سکتے ایک دو دن میں لسٹیں تیار ہو جائیں تو آپ لوگ اپنے موبائل فون جو آپ لوگ نے نمبر لکھوائے ہوئے ہیں وہ آن رکھنا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کال آجائے تو اگر آپ لوگوں کال نہیں آتی آپ لوگ کے نمبر چینج ہیں تو آپ لوگ کے جو دوست تیار ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ اپلائے کیا تھا جو ریٹرن ٹیس میں آپ لوگ کے ساتھ پاس ہیں تو ان سے رابطے میں رہنا کہ ان کو کال آئی ہے یا نہیں آئی تو اگر کسی ایک کو بھی آتی ہے تو آپ ان کے ساتھ جائیں اور اپنا لسٹ میں نام دیکھیں تو ٹوٹل جو ہے پانچ قسم کی ویریفکیشن ہوتی ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ہر اپ ڈیٹ شیئر کروں گا جو بھی اپ ڈیٹ مجھے ملے گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا باقی آپ لوگوں کا ویریفکیشن کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ لوگ لازمی پوچھیں اللہ باگ آپ سب کو کامیاب کرے اپنا بہت خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ